یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے کتریں ہیں معاف کر دو اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذریں ہیں معاف کر دو دوستو مولانا تاریخ جمیل اپنے بیٹے آسم جمیل کی وفات کے بعد جب بیوی کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے خانہ قابہ پہنچے تو ایسا معجزہ پیش آیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگ گئے دوستو اگر آپ بھی مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تیرے پاس آنے کا وقت ہے مجھے معاف کر میں نے تیرے بندوں سے سنائے تو بڑا غفور الرحیم یا اللہ نیک صیرت ہے دیانت دا ہے میں نے تیرے اس کی مدد فرمائے اس کی مدد فرمائے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرمائے یا اللہ میں تجھے گواہ بنا میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا میرے مور یا اللہ میں نے اپنے کوئی میرے در تکبر نہ آجائے بس ایسی یہ کہہ رہو یا اللہ یا اللہ تیری عزت کی قسم تیری جلال کی قسم ہے عمران خان کی شکل اس کی حفاظت فرمائے نیک صیرت ہے دیانت دا ہے تو جس طرح مولانا تاریخ جمیل اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح مسلم عمہ کے لیڈر عمران خان سے بھی پیار کرتے ہیں ایسے میں انہوں نے جب عمرہ کرتے ہوئے آسم جمیل کے لیے دعا مانگی تو ایسا معجزہ ہوا کہ عمرہ کرتے ہوئے حاضرین بھی مولانا کے ساتھ دعا میں شامل ہو گئے عالمی شہرت کیافتہ مولانا تاریخ جمیل بیٹے کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی دعا مانگنے لگے یا اللہ عمران خان سے پاکستانی قوم بہت محبت کرتی ہے اسے ظالموں کی قید سے آزاد فرما آمین دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں